مظفرہ آباد سے 30-40 منٹ کی ڈرائیو ہے راستہ بہت اچھا ہے اور کشمیر کو اگر دیکھنا ہے کشمیر کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے گرینری کو دیکھنا ہے تو آپ کو یہاں پیر چانسی ضرور آنا چاہیے کیونکہ سیف ڈرائیو ہے کوئی راستے میں مسئلہ نہیں ہے لوگ بہت منلنسار ہیں اچھے ہیں اور کشمیر کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے آپ کو یہاں آنا ضروری ہے اگر آپ مزدفر آب آتے ہیں تو آپ پیر چانسی ضرور آئیں اور اس در کی گینری کو دیکھیں ادھر کے باطلوں کو دیکھیں بادل نیچے ہیں اور موسم بہت اچھا ہے مزدفر آب کی گرمی کو آپ بھول جائیں گے یہاں پر مرپوخہ سندھ سے آئے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ ہم جب وہاں سے اس بٹور پہ نکلے تھے تو ہمارے ذہن میں کشمیر آنا نہیں تھا اور اس میں شاید کشمیر گورنٹ کی یہ کمزوری ہے کہ انہوں نے اپنے اس ٹورزم کو زیادہ پروموٹ نہیں کیا جو کرنا چاہیے کیونکہ ہم کشمیر میں اپنے اپنے پروگرام سے ہٹ کر آئے اور وہ ہم ہنزہ جانے والے تھے اور ہنزہ کا راستہ بند ہونے کی وجہ سے ہم نہیں جا پائے تو ہم پھر ہم نے اپنا پروگرام چینج کیا اور کشمیر آئے اور یہاں آکے ہمیں لگا کہ ہم ہم نے یہ پروگرام پہلے سے ادھر کا کیوں نہیں بنایا ہوتا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے متعلق ہمارے انفرمیشن کم تھی پروموشن جو ہے وہ سیاحت کا آزاد کشمیر گارمنٹ کی طرف سے یا ان کی جو ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے کم ہوتا ہے یہ کوتہ ہی ہے جو پوری ہونی چاہیے اور یہ پیر چناسی کے مقام پر ہم آئے ہیں تو مظفر آباد میں موسم دوسرا تھا اور یہاں موسم دوسرا ہے اور لگتا ہے کہ یہ کوئی اور جگہ ہے لیکن کشمیر کی خوبصورتی کو ہم نے یہاں آ کر دیکھا تو اس کا چپا چپا واقعی خوبصورت